اسلام علیکم ام کلنیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آرٹیفیشل سویٹنر کے بارے میں اکثر کومنٹ سیکشن میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آرٹیفیشل سویٹنر کے کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہیں ہم کتنا استعمال کر سکتے ہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اکثر میں ایک چیز کا نام لیتی ہوں سٹیویا سٹیویا بیسکلی ایک نیچول ہرب ہے گوین شوگر کے نام سے مارکٹ میں بہت سارے برینٹ میں آتی ہے آپ کسی بھی فارمسی سے جا کے گوین شوگر یا سٹیویا یا زیرو کیلوری شوگر جو ہے وہ پرچیس کر سکتے ہیں اب کچھ دوسرے ہیں جیسے کہ سکھرال کینڈل وغیرہ جو ہیں ان کے تھوڑے سے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے تھے اس کے بعد آیا سٹیویا جو ایک نیچول ہرب تھی آپ کو پتہ ہے نیچول چیزوں کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے آپ نیچول ہرب کو اپنے گھر میں بھی اگا سکتے ہیں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنے گھر میں جنہوں نے سٹیویا اگائی بھی ہے وہ اپنے کلائنٹس کو بھی دیتے ہیں وہ خود بھی اس کا استعمال کرتے ہیں سٹیویا کا جو پودا ہے وہ آپ گھر میں بھی اگا سکتے ہیں اس میں بھی کچھ مشکل نہیں ہے لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے سٹیویا کو استعمال کیسے کرنا ہے کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر وہ بندہ جو ویٹ لاز کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے اس کے کسی یوسن کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں آتے ہوتے میں خود سٹیویا ہی استعمال کرتی ہوں اکثر جب میں کہتی ہوں چائے میں چینی استعمال نہیں کرنی تو کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو لوگ چائے میں چینی کے عادی ہیں اور جب میرے سے کوئی ڈائٹ پلان لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں کہتے ہوں دودھ کم سے کم کیونکہ دودھ کے اندر بھی بہت زیادہ کیلوریز ہیں دودھ کم سے کم اوپر سے چینی نہیں ڈال دی تو لوگ کہتے ہیں چائے کیسے پییں گے آپ سٹیویا ڈال کے چائے کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ رمضان ہے رمضان میں ہم جانتے ہیں ڈرنکس کا استعمال ہر کو ہی کرتا ہے اور وہاں پہ بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ بغیر چینی کے ہم کیسے لیمو پانی پیئیں بغیر چینی کے ہم کیسے شروبری کا سلش پیئیں بغیر چینی کے کیسے اپل پیٹ کا سلش پی لیں یا کوئی بھی ڈرنک بغیر چینی کے کیسے بن سکتی ہے پچھلے تنہوں میں ایک دعوت پہ گئی ہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈائٹ کھیر بنائی بھی تھی سٹیویا کے ساتھ تو ڈیفرنٹ چیزیں آپ سٹیویا کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو میں سٹیویا آج آپ کو دکھانے جاری ہوں اچھا میں نے پچھلے تنہوں ایک کومنٹ پڑھا لگتا ہے آپ کو چلتن پیور نے سپانسر کر دیا ہے جو آپ چلتن پیور کی پرڈکٹس کو دیکھیں چلتن پیور کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اکثر میں کہتی ہوں کہ آپ کسی بھی برینڈ کی چیز لے لیں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے چلتن پیور کا ہی خریدنا ہے چلتن پیور نے مجھے اپنے پرڈکٹس کو ریویو کرنے کو کہا انہوں نے ایک پارسل بھیجا مجھے اور کہا کہ آپ دیکھیں ہمارے پرڈکٹ کیسے ہیں جب انہوں نے خود استعمال کیے مجھے اچھے لگے ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے میں وہ استعمال کر رہی ہوں بجائے اس کے میں مارکٹ جاتی جا کے ایک اور برینڈ کا سٹیویا لے کر آتی اور آ کے آپ کو دکھاتی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جو میرے گھر میں پڑھے ہیں میں نے وہ استعمال کر لیا آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر لیں اس میں ایسا کیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ چلتن پیور کا ہے کیونکہ مجھے میرے پاس پڑھا چلتن پیور کا تھا میں پرسنل ہی چلتن پیور کا استعمال کرتی ہوں مجھے ان کی پرڈکٹس اچھی لگیں اور یعنیک تھی مجھے اچھی لگیں آپ کی اپنی مرضی بھئی سو سٹیویا جو ہے جہاں آپ جو پوائنٹ بیسکلی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو چینی کی طرح استعمال نہیں کرنا جہاں چینی ہم ون ٹی سپون استعمال کرتے ہیں نیچرل ہرپ چونکہ نیچرل ہے یہ ذرا زیادہ میٹھی ہوتی ہے جب آپ کوئی نیچرل چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ ذرا نسبتاً کم استعمال کرتے ہیں گرین شوگر کے نام سے سٹیویا آپ کو مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ کی مل جائے گی ایک چوتھائی چائے کا چمچ میں آپ کو دکھا دوں سٹیویا دیکھنے میں لبتی کیسی ہے اگین آپ اس کا پودا گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگا سکتے ہیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ اگر آپ بین شوگر استعمال کر لیتے ہیں سٹیویا استعمال کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں اس سے ویٹ بھی نہیں بڑھے گا آپ ڈیفرنٹ اپنے جو گھر میں ڈیزرٹ وغیرہ رمضان میں بناتے ہیں یا آپ جو ڈیفرنٹ ڈرنکس وغیرہ بناتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے بات بھی صرف ہم رمضان کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ اس میں سٹیویا استعمال کر سکتے ہیں جو پرسنلی میں بات کرنا چاہی ہوں یہ ہے کہ آرٹیفیشل سویٹنر میں سٹیویا سب سے اچھا جو لوگ آپ پوچھتے تھے جو سارے لوگ پوچھتے تھے کہ سٹیویا کے کوئی سائیڈ افیکٹ سنی ہے تو دیکھیں یہ ایک پتے کا پاؤوڈر ہے ایک ہرپ کا پاؤوڈر ہے اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جو نیچرل چیز ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جو آرٹیفیشل سویٹنر ہیں ان کے ظاہرہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یہ نیچرل ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اُلٹا ہیلٹھ پینیفٹ ہیں ظاہرہ ہر ہرپ کے ہیلٹھ پینیفٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو وہ سوال پوچھتے ہوتے تھے کہ جی کیا سائیڈ افیکٹ ہیں اور کون کون استعمال کر سکتا ہے شوگر کے پیشنٹ سے استعمال کر سکتے ہیں جو ویٹ فلاس کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو استعمال کرایا جا سکتا ہے ہر ایج کا بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے خاص طور پر حاملہ خواتین کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اگر پرگننسی میں آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو سی سیکشن کے چانسز بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ادھر ویٹ بڑھتا ہے ادھر سی سیکشن کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں تو ویٹ کافی زیادہ منیٹر کرنا ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ سی سیکشن کوئی بھی نہیں چاہتا ہے دوسرا پرگننسی میں بہت ساری cravings جو ہیں وہ بندے کو شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو بھی میٹھے کی craving ہوتی ہے تو آپ اس کا strawberry slush بنا سکتے ہیں strawberry slush بنانے کا طریقہ کہ آپ نے زیادہ ساری strawberries لینی ہے strawberry low carb ہے مطبع اس میں کوئی بہت زیادہ calories نہیں ہیں ہاں ضرورت سے زیادہ ہر چیز کے استعمال نہیں کرنا آپ تقریباً بارہ سے سترہ strawberries لینے اس کے اندر آپ آئیس ڈال لیں تھوڑا سا کالا نمک ڈال لیں پدینہ ڈال لیں تھوڑی سی stevia اتنی سی stevia اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو درابو بھی اناف تو اتنی سی stevia ڈال لیں نیمو ڈال لیں اور اس کو بلنڈ کر کے اپنے فریج میں رکھ لیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس میں تخمہ لنگا یا تخمہ داؤدی یعنی چیا سیٹ یا بیزل سیٹ میں سے بھی کچھ ڈال سکتے ہیں اس کو آپ افتار ڈرنک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پورے دن میں اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جب باہر سے آتے ہیں گرمی میں آتے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے میں کچھ پینے کو ملا اور وہاں پہ لال شربت کا استعمال یا کوئی ایسی ڈرنک استعمال کر لیتے ہیں جس سے ویٹ بڑھتا ہے یا جس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹ زیادہ ہیں شکریہ